سید کی زکاة یا حاشمی کی زکاة حاشمی پر لگ سکتی ہے؟ حاشمی کی زکاة حاشمی کو دیکھیں حاشمی کی زکاة یا حاشمی کو زکاة دینا جائز نہیں تو نہ وہاں عطا ہوگی اور یہ ایک حاشمی دوسرے حاشمی کو بھی نہیں دے سکتا جیسے سادات کے لئے ہم بیان کرنا ہے سادات کو زکاة نہیں دی جا سکتی تو وہاں حکم یہی ہے کہ ایک سید بھی دوسرے سید کو زکاة نہیں دے سکتا نہ غیر سید سید کو زکاة دے سکتے نہ اسے ادا ہوگی اور نہ سید دوسرے کو ادا کر سکتا ہے حاشمی عام طور پر یہ ایک عام لفظ ہے اور حاشمی کو منع ہے زکاة دینا ہر سید حاشمی ضرور ہے لیکن ہر حاشمی سید نہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے تھے حضرت عباس حضرت حارس رضی اللہ عنہ پھر ان کے پوتے حضرت علی حضرت عقیل حضرت جعفر ان کی جو اولادیں ہیں نا یہ ساری بنو حاشم ہیں یوں سمجھے کہ حاشمی ایک وسیع ہے اور پھر جو خاص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جو اولادیں ہیں وہ سب سادات ہیں پھر حسنین کریمین کی آگے اولادیں یہ سب آگے سادات ہیں تو یہ سادات بھی ہیں حاشمی بھی ہیں تو ہر سید حاشمی ضرور ہوگا لیکن ہر حاشمی سید بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام کے ساری شہزادیاں سادات میں سے لیکن چونکہ بعض کے ہاں اولاد ہوئی نہیں اور بعض کے ہاں ہوئی تو بچپن میں ہی انتقال کرے ان تینوں شہزادیوں کی کوئی ایسی اولاد نہیں تھی جن کے آگے شادی کے معاملات ہوئے ہو تو یوں اللہ نے یہ شرف سادات والا بھی بی بی فاطمہ کو عطا فرمایا مولا علی اور بی بی فاطمہ یہاں اب ایک تھوڑا ٹیکنیکل سوال ہے کہ حاشمی کو زکاة تو نہیں رکھ سکتی حاشمی کی زکاة بھی حاشمی کو نہیں رکھ سکتی تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہر میں آئے کہ نبی پاک کی آل ہے اگر وہ ضرورت بند ہے تو پھر ان کی مدد کیسے ہوگی زکاة تو لگ نہیں سکتی دیکھیں زکاة ہی صرف زریعہ نہیں ہے مدد کا زکاة ہی مدد کا زریعہ نہیں ہے ان کو تو زکاة اپنے مال کی مل ہے تو یہ اتنے شرف والے ہیں نصب کے اعتبار سے شرف والے ہیں تو ہم اپنے مال کی محل تو نہیں ان کے دیں گے ان کی بارگاہ میں تو توفے دیں گے ان کی بارگاہ میں ادایہ پیش کریں گے اور روایت عبدالعبیب بھائی اس بارے میں یہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے متعلق یعنی ان سادات میں کہ جو ان کے ساتھ دنیا میں کوئی بھلائی کرے گا کسی طرح بھی کرے گا ارشاد فرمایا اس کا بدلہ میں دوں گا جب وہ قیامت کے دن مجھ سے ملے گا آلہ حضرت علیہ الرحمن نے فرمایا اس روایت کی اس کے اندر حسن دیکھئے کہ ایک یہ کہ سادات کی خدمت کرنے کی وجہ سے پتا چلا کہ اس آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور دوسرا یہ کہ قیامت کے دن ملاقات بھی ہوگی اور پھر حضور علیہ السلام نوازیں کے بھی اسے تھے سبحان اللہ تو یہ بالکل سوچنا چاہیے کہ امیر علیہ السلام ان کی بڑھ چڑھ کر خدمت کرنی چاہیے اب لوگ کہتے ہیں زکاة تو ختم ہو گئی لیکن سید صاحبان کو تو زکاة سے ہٹ کر صاف ستھرا مال حدیعتاً عزت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے اور یہ ہمارے مال کا نصیب ہے یقین کریں جو آل رسول پر لگ جائے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ عز و جل